السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب چھیک چھک ہیں تو طبیعت میری تو بہت ہی زیادہ خراب ہے کل سے خراب ہے وہی نزلہ زکام سرمے درد بہت مشکل سے حمد کر کے یار اوپر آئے ہیں کیونکہ کچھ کام تھے یار ان کے کرنے والے تو میں نے سوچا چلیں چلتے ہیں اوپر اور ان کے کام بھی کر لیتے ہیں ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں کی کیا کر رہے ہیں اور ریبٹس یار میرے صبحوں سے بھٹی ہیں مجھے ایک تفاہ میں یاد ہی نے ریبٹس کا کھانا لے کے آنے میں لیکن میں ریبٹس کا کھانا لے کر آیا ہوں سب سے پہر ریبٹس کو یار کھانا ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب پرندے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہاں سے دیکھیں نظر آرہے ہیں یا بھوکی ہیں تو ان کو سب سے پہلے کھانا ڈالتے ہیں اور ان کو دانا ڈالتے ہیں چلو یہ لو وہاں ڈائن لگا وہ دیکھو 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 یہ کی کرتی ہو چلو یہ دیکھا اوپس میں نے سارا ساف کر دیا تھا تھی تردیب سے لگا دیتے ہیں نیچوں بھی ہیں بلکل ٹھیک ہیں سارا چاک کرلوں تارا پانی پھینچ ہے ان کے پاس پانی لے کے آتا ہوں ایک منٹ پانی بھی چاہیے ان کو پانی لے کے آتا ہوں پانی یہاں سے دیکھتا ہے پانی یہاں پہ دل جاتا ہے پانی بھی لیٹی ہوئی ہے چلو یہ لو پانی بھی مل گیا پانی بھی کی ہو پانی بھی چاہیے ان کو لگاتا ہوں بھی پھر سنی کو دیکھتے ہیں سنی کو میں نے کھانا صبح ڈال دیا تھے وہ دونوں رہ گئے تھے کیونکہ میں چابی نیچے بھول گیا تھا اور باپس آنا میرے لیے مرشلو تھا تو اس وجہ سے اور دوسرا میں سوچ رہا ہوں ان کا نیچے جو انڈا ہے نا وہ ایک سپائر ہے اس میں کوئی بھی بینا بچہ نہیں ہے ایمی فضول میں اپنا ٹائمز آیا کر رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں سنڈے کو یار نکال دیکھتے ہیں باہر تو یہ اٹھانا پڑے گا ان کو یہ اٹھنے نہیں چلو اٹھو یار کوئی چیز لے چاہتا ہوں جسے ان کو اٹھا کرنا تو ان کے نا اٹھاتا ہوں یار انڈا ہاں یار یہاں پر میں تھوئی دیر پہلے اوپر آیا تھا دیکھا تھا میں نے یہاں پر ایک انڈا توڑا پڑا تھا مجھے لگ رہا ہے یہ ایک تھی انڈے دیتے ہیں لیکن انڈا مٹکے میں ہی تو اپنے انڈے ہیں وہ توڑ لیتے ہیں تو انڈا موبائل کرتے ہیں اور دیکھیں کیا صورتحالہ مٹکے میں انڈے ہیں بھی کہ نہیں یہاں پر تو کوئی انڈے نہیں ہیں لیکن شاید وہاں پر کوئی انڈا ہو نہیں وہاں پر بھی کوئی انڈا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کرتے ہیں کوئی ایک انڈا دیتا ہے تو دوسرا اس کا انڈا اٹھا کے باہر پھینگ دیتے ہیں پر بھی نہیں ہے وہاں بھی نہیں ہے انڈا نظر تو کوئی بھی نہیں آرہا مطلب یہ کہ ایک دوسرے کے انڈے یہ توڑ دیتے ہیں اور یوں یہ صحیح تو نہیں ہے یہ انڈے ہی توڑ دیتے ہیں پھر تو کام خراب ہے کہ میں نے خود یہ پانی چینج کیا میں دیکھ رہا تھا پانی کافی گندہ ان کا حاکت میں نے کہا کیسے ہوئے جب دیکھا تو وہاں انڈے کے چھلکی اور انڈے کی زردی سی تھی انڈر مجھے نظر آئی یہ سمجھ میں آگیا کہ یہ اپنے انڈا توڑ دیتے ہیں انہوں نے تو اس کو پھر یہاں سے اٹھاتے ہیں جو پہلے تھی ایک وائٹ والی ان کو واپس اس کے ساتھ رکھ دیتے ہیں جہاں پر یہ پہلے تھی کیونکہ یہی اس کا حل ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہاں پر جو پہلے جوڑا پڑا تھا وہ ہی پڑھا رہے گا اور وہ ہی انڈے دے گا اور بچے نکال لے گا یہ زیادہ بیسٹ ہے یہاں پر ہم لوگوں نے ایسے کریں گے جو یہاں دو پڑی ہیں ایک واپس یہاں پر لگا دیں گے جہاں پہلے پڑی تھی اور وہ ہی سارا ان کا سسٹم کر دیں گے کیونکہ یوں مجھے تھا یہ ارڈیسٹ ہو جائیں گے لیکن دو دھائی ماہ ہو گئے لیکن ابھی تک یہ ارڈیسٹ ہی نہیں ہو پا رہے ہیں تو پھر اس طرح کام خراب ہے وہ دیکھیں نا دونوں فی میلز ہی ہر وقت آپس میں لڑتی رہتی ہیں یہ وائٹ والی بھی فی میلہ وہ جو اوپر والی بیٹھی ہوئی ہے تو یہ ان دونوں کی لڑائی سارا دیں ایسے یہاں جس کی ویسے انہیں کافی لگتا ہے اپنے انڈے زائق کر لی ہیں اور یہ بھی ہمارے بادشاہ ہیں انڈے دیتے ہی نہیں ہیں اور ٹھیک ہو گیا سب کچھ انڈے دیکھتے ہیں ان کو نکالتے ہیں اور اتنے دیر چلتے ہیں اپنے دوڑ کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہنجی کیا ہو گئے یہ بہت پیاری آوازیں نکال رہا تھا چھپ ہو گیا دوڑو میں نا کیا کر رہا ہوں واو اس کو یہاں پر لگا دیتے ہیں یہاں پر اس طرح کر کے یہاں پر رکھ دیتے ہیں اس کو ایک دفعہ نا میرے پاس جو مرگی ہوتے تھے تو مرگی تھی سب سے بڑی باری وہ اس کی اتر گی جب وہ بیمار ہوا نا تو وہ اس کی تیر کے پیش اوپر کو آ رہی ہوتی ہے نا وہ اتر گی تو وہ میں نے سیف رکھی ہوئی ابھی تک میرے پاس سیف پڑی ہوئی تھی لیکن پشکو جو کہ یہاں پر کچھ کام کروایا کمدے کی سیٹنگ مغیرہ چینج کی کچھ کام کروانا تھا تو وہ مجھ سے گھوم ہو گیا پتہ نہیں چلا کہاں گیا سمجھ نہیں ہے ہی پتہ نہیں وہ کچھرے میں چلا گیا یا کچھ سمان یہاں سے اٹھایا تھا مجھے پتہ نہیں چلا لیکن اس طرح میں سیف کر رکھی ہوتی تھی یہ بہت چھوٹی ہے نا وہ اس سے کافی بڑی تھی لیکن بلکل اسی طرح میں موڑی ہوئی تھی بلکل ایسی تھی اور وہ اس کی تیل اتری ہوگی نا کیونکہ اس کی تیل موڑی ہوئی ہے اس کی بہت پوڑی ہے اس کی پتہ نہیں کیوں موڑی ہوئی زیادہ بڑی ہوگی شاید اس بجا سے اے تم دونوں کی لرائی کر رہے ہو تم دونوں کی لرائی کر رہے ہو لڑتے نہیں ہوتے ہاں جی ہماری کوککی کھانا لینے آئیو خانہ لینے آئیو تم لوگوں نے انڈے دیا ہے سبب بیٹھے تو ہوئے تھا یہاں پہ انڈے دیا تو نہیں ہے لیکن بیٹھے تو ہوئے تو مجھے لگا تم لوگوں نے انڈے دیا ہوں گے سالے یار اس کو اس کے انڈے یہاں سے اٹھانے کیا کچھ کرنے کیونکہ اس نے انڈے اور دینے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے وہ اپنا خود رہے ہوتے ہیں چیز کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس طرح جب تب پہلا انڈا پڑا ہے مجھے نہیں لگتا اس انڈے پڑے رننگ کی بجا سے نا کوئی اور انڈا یہ دیں گے اسے اس کو اٹھائی دینا بہتر ہے سب ہی کوشش کرتے ہیں اس طرح ہی نا وہ کوئی چیز پکڑنے پڑے گی پہلے میں اس سے پکڑا کرتا تھا پھر اس سے ہی کرتے ہیں وہ انڈا جو ہی نکال لیتے ہیں یہ انڈر جائے گا یہ سچ چلا جائے گا انڈر چلا جائے گا نہیں جائے گا پھر کیا کروں بہت انڈر نہیں جا رہا پھر اور کچھ یہ دیکھیں چھوٹا سکتا پھر رکھا رہا میں نے کھلی نابر اس پائپ کو پکڑتے ہیں اس کی مدد سے کچھ کرتے ہیں تھوڑا سس کو آگئی بس کرنا ہے وہ انڈا تم لوگوں کا ایک سپائر ہے نکال لیں دو مجھے باہر وہ انڈے میں بچہ نہیں ہے اتنے دنوں کے تم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہو گیا تمہیں چلو ٹھیک ہے یار بیٹھے ہو رام سے نہیں تمہیں کچھ کرتے آج میں طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں اس کو اکھا بھی نہیں سکتا میں تو اس کو اٹھا کر ضرور نہ میں انڈا نکال دیتا چلو یار اب کل کو نکال دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں بیٹھے ہو رام سے تم لوگ یہ ہم واپس رکھ رکھتے ہیں چلو یار سے نکالنا تھا اپنے پاؤں کو پتہ نہیں کھا رہا تھے کٹ رہا تھا کہ کیا کر رہا تھا میں یہاں آیا ہوں تو پیچھے باگ دیں چلو یار تم لوگ انہیں تو اپنے انڈا نکالنے نہیں دیا لیکن یہ ہے کہ میں نے موکہ نکال کے جب ان کو دھنا ڈالوں گا ادھر آئے ہوں گے تو نکال دوں گا کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں اب تک تو بچہ نہیں نکل سکتا فضول میں بیٹھے ہوں میں ٹائم بیسٹ کر رہے ہیں اس سے اچھا بعد میں دوبارہ وہ نکال دوں گا تو اور انڈے دیں گے تو اس میں سے بچہ نکال آئے گا وہ زیادہ فائدے کی چیز ہوگی چلو 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 جتن دفعہ بھی اٹھا کر رکھ دو یہ رنے پھر واپس نیچے گرا دیں اب اس لئے میں اٹھاتا ہی نہیں ہوں سب سے زیادہ ہمارے یہ والے بڑز دانہ ضائع کرتے ہیں یہ اوپر تک بڑا ہوا بھی میں اس کو چھان کرنا دوبارہ یہ ہی ڈال دیتا ہوں کیونکہ یہ اسی میں ہی خوش ہے ان کو اور ڈالنے کے ضرورت ہی نہیں ہوتی ان کا فینش ہو گیا ان کے پاس تھوڑا سا ہے وہ بھی ہو گیا ان کا بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا ماشاءاللہ سے سب آج ایکٹیو ہیں خوش ہیں کھیلنے ہیں اور تم لوگوں کو پاس بھی ہو گائی دانہ ضرور کھانے لگے یہ بھی ہو گیا سب آج ایکٹیو ہیں چیک نہیں کیا اسی لیے گرا مجھے کچھ پتا نہیں ہے تھوڑا تھوڑا سیہے زیادہ نہیں ہے لیکن ہے ان کے پاس ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اوکی خوکی یا تم لوگوں کو شان کو کھانا دانہ مانگی جاتے ہیں یا ٹھائر جیس کب سے کہی تھی دانہ ڈال دو میں نے ڈال دیا تو کھانے لگے یہ یہ بھی دانہ مانگی میں اوپر آتا ہوں تو فوراں دانہ مانگی چیل کر دیتے ہیں ویسے چاہے رام سے بیٹھے ہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا یہ دیکھیں سارے شروع ہو گئے کھانا کھانا چلو اچھی بات ہے کھاتے رو سبب میں ایسے قیمت ہیسا کلوز کیا تو بولنے لگا چھپ کر کے رام سے کھانا کھو چلو ہو گیا اوکی سبکہ تو ہو گیا بس میں دعا کریں میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں کیونکہ اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس باس پر ٹینشن ہوتی ہے کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا یہ ہی بات ہے پھر ان کی پاس آنا ان کی کیا کرنا سب کچھ کرنا موبائل کیوز کرنا ہر چیز بہت ڈسٹرگ ہو جاتی ہے جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں بہت کچھ کرنا ہے لیکن ہو ہی نہیں پا رہا پہلے کیا رہا ہے آپ سے وہی کر رہا ہے پھر سے پہلے بھی ایسے کر رہا تھا اپنے ایسے پنجے دھار لیتا تھا اس میں اور اپنے پنجوں کو ہی کاٹنے کی کوشش کر رہا پھر سے وہی کر رہا ہے چلو ٹھیک ہے تو یا اسی کے ساتھ میں کرنے لگا ہوں ویڈیو پر ویڈیو اچھے لگیے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکراب کر دیجئے گا انشاء اللہ آپ سے کلنے لگا جو گے میں چھوٹا ہوں اللہ حافظ میں لے دعا لازم پھوزنے